اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتے کے اندر دس صفات ایسی ہیں بلکہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے فرماتے ہیں نمبر ایک کتے کے اندر قنعات ہوتی ہے جو مل جائے یہ اسی پر قنعات کر لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے یہ قانعین یا صحابرین کے علامت ہے دوسرا اکثر کتہ بھوکا رہتا ہے یہ صحابرین کی نشانی ہیں تیسرا کوئی کتہ اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ راضی ہوئین کی علامت ہے چوتھا اس کا مالک اسے مارے تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی نشانی ہیں پانچویں اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھوڑتا دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے یہ مساکین کی علامت ہے چھٹوان جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے یہ متوازعین کی علامت ہے سانتوان اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے اور پھر مالک دوبارہ اسے ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اس سے ناراض نہیں ہوتا یہ خاشعین کی علامت ہے آنٹوان دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوکلین کی علامت ہے نوان رات کو یہ بہت کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے دسوان جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراس نہیں ہوتی یہ زاہیدین کی علامت ہے محترم دوستو غور کریں کہ کتے میں اتنی صفات ہوتی ہیں اور یہ سب اولیاء اللہ والی صفات ہیں کیا ان صفات میں سے کوئی ہم میں بھی موجود ہیں مگر ایک بات یہ کہ جانوروں میں سب سے زیادہ حرص اور تمہع کتے میں ہوتی ہے اور اس حرص کی ایک بری عادت نے اس کی تمام صفات کے اوپر پانی پھیر دیا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ دس اولیاء اللہ والی صفات رکھے گا لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر حرص ہے تو یہ حرص کی عادت اس کی دس صفات کے اوپر پانی پھیر دے گی اللہ ہم سب کو حرص اور تمام سے حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے